موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بی ایس کچن میں آج بن رہے ہیں کرسپی ماکرونی کرکرے یہ بلکل بہار کے جیسے بنتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے بلکل بہار کے سنیکس جیسا ہی آتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل سے انگریڈنٹس ہوں ہیں اس کے اندر یوز ہوں گے تو چلیں جلدی سے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر ہاف کپ ماکرونی لیا ہے آپ چاہیں تو پاسٹا بھی لے سکتے ہیں یا کوئی اور شیپ بھی حجب ضرورت میں میدہ یوز کروں گی اور حجب ضرورت ہی میں نے یہاں پر کون فرول لیا چلیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ماکرونی کو ہم بوائل کر لیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بوائل آنے کے بعد اس کے اندر ہم دالیں گے نمک ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی میں اس کے اندر آئل ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم ماکرونی کو شامل کر دیں گے اپنی پسند سے آپ پاسٹا بھی لے سکتے ہیں ماکرونی دوسری شیپ میں بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو ٹیسٹ اس کا ایک جیسا ہی آتا ہے سب کا اس کے بعد ہم اس کو بوائل کر لیں گے تقریباً ہم اس کو 75% تک بوائل کریں گے 25% رہنے دیں گے دیکھیں یہاں پر جو ماکرونی ہے وہ بوائل ہو چکی ہے 25% رہ گئی ہے بلکل ہلکی سی قصر اس کے اندر رہ جائے گے تو ہم اس کو نکال لیں گے اب اس کو اسٹینر میں ڈال لیں گے اور اس کا سارا پانی نکال لیں گے دیکھیں میں نے سارا پانی اس کا نکال لیا ہے ایک کب میں اس میں سے تھنڈا پانی گزار رہی ہوں تاکہ ماکرونی جو ہے وہ آپس میں چھپکے نہیں اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی اچھے سے نکل جائے دیکھیں اس کا جو پانی اچھے سے نکل چکا ہے اب اس کو ہم ایک باؤنر ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے half table spoon of corn flour دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے کوٹ کرنا ہے کہ کوٹنگ اس کے اوپر آ جائے half table spoon میں اس کے اندر میدھر ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے آپ کو اگر نیڑ ہے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بلکل ڈرائے ہو جانی چاہیے یہ دیکھیں ون ٹی سپون ٹی اتنا میں اس کے اندر اور ڈال رہی ہوں میدھر اور کان فروب دونوں کی کوانٹیٹی ہمیں سیم ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں دیکھیں یہ بلکل ڈرائے فارم میں آگئی ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی ویڈیو میں یہ دیکھیں ہاتھوں پہ جب ہی چھپکے نہیں تو اس مینے بلکل پرفیکٹ ہے اب دیکھیں واپس سے میں نے اس ٹینر لے لیا ہے اس کے اندر اس میک بونی کو شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو چھان لیں گے ایکسٹرہ جو بھی اس کے اندر کان فروب میدھا ہوگا وہ نکل جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسٹرائب ضرور کر دیجئے گا دیکھیں سارا ایکسٹرہ میدھا اور کان فروب اس کے اندر سے نکل چکا ہے اب ہم میکرونی کو فرائے کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر آئیل جو تھا وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تا دس منٹ پہلے اب اس کے اندر ایک میکرونی ڈال کے ہم چیک کریں گے جیسی اوپر آجائے تو اس میں ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ساری میکرونی دیکھیں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم دو سے تین منٹ ایسے ہی فرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس میں سپون نہیں لگائیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سپون کی مدد سے تھوڑا سا چلا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے جب تک کہ یہ کرسپی نہیں ہو جاتی اور کلر چینج نہیں ہو جاتا بیچ بیچ میں اس کو آپ چلاتے جائیں گے دیکھیں میکرونی میں کرسپنیس جو آگئی ہے اب صرف ہم اس کو کلر دینا ہے ہلکا سام کلر دیں گے اس میں بہت زیادہ ڈال کلر نہیں دینا ہے دیکھیں کلر بلکل پرفیکٹ آگیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سٹینر کے اندر واپس سے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھے سے نکال جائے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنی ہے یہ اب میں آپ کو اس کی آواز بھی سناؤں گی اب ہم کچھ سپائسز دیکھ لیتے ہیں جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کشمیری لائل مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر پھونہ کھڑا زیرا ہے یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر دو چھٹکی پسی ہوئی ٹارٹری لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون کالا نمک اب یہ سارے مسائلیں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دیکھیں ایک باول لے لیا ہے میں نے اس کے اندر پہلے میکرونی ڈالیں گے میکرونی ہماری گرم ہے اور گرم میں ہی اس میں مسائلیں لگانے ہیں تاکہ اچھے سے اس پر چپک جائیں سارا مسائلیں دیکھیں میں نے ڈال دیا اس طرح سے اس کو ہلائیں گے تاکہ اچھے سے مسائلیں ہیں وہ کوٹ ہو جائیں میکرونی میں یہ دیکھیں بہت ہی زبدس لگ رہی ہے میکرونی ہماری چٹپٹی سی میں آپ کو اب اس کے آواز سناتی ہوں دیکھیں آواز سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا خطنی زبدس بنی ہے یہ تو پھر ہے نہ مزیدار سے ہوم میٹ کرکرے کی ریسپی تو جلدی سے جائے کچین میں اور بنائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے خود بھی انجوائے کیجئے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ اور اس کے جو مسائلیں ہیں وہ اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بلکل میں نے نومل ہی اس کے اندر بچے اگر تھوڑا کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم اس کے علاوہ آپ مسائلوں میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں بچوں کو آپ گھر میں بنا کے دیجئے بہت ہی شوق سے کھائیں گے یہ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے موسیقی